تم سے پہلے ایک دو نسلیں جو تمہارے باپ دادا تھے ان کے پاس نہیں آیا تو تم نے سن کر بھی جان کر بھی پہچان کر بھی رسول کو نہ مانا بلکہ ان کی باتوں کو سنا ہوا تھا یہ یہ نشانیاں ہوں گی ایسے ہوں گے سب کچھ دیکھ لیا پھر نہیں پہچانا یا نہیں مانا تو آگے سے قرآن کے بارے میں یا نبی کے بارے میں کہہ دینا ان کو جنائے ہوئے ہیں ان پر اثر ہوا ہوا ہے یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں انسانوں ایسی باتیں نہیں کرتا تو حق ماننے کی بجائے آگے سے ترہ ترہ کی باتیں کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم لوگوں نے حق کو اپنے اوپر بند کر لیا تم نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو اب کسی خیر کی امید نہ رکھو حق اور سچ کو قبول کرنے والا تو خیر پائے گا حق کا انکار کرنے والا یا حق کا مزاک اڑانے والا کوئی خیر پا سکتا نہیں یہ بھی آپ نے سن لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پہچانتے تھے یہ یہودی عیسائی جو لوگ کتاب کا علم رکھتے تھے اس زمانے میں جو عالم تھے وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتاتے تھے وہ نشانیاں یہ اپنے بچوں سے زیادہ نبی کو پہچانتے تھے اتنی واضح نشانیاں تھی چنانچہ ایک صحابی ہیں ان کا بیان بڑا مشہور حضرت عبداللہ بن سلام یا عبداللہ بن مسعود دونوں کے حوالے سے مجھے اس وقت کنفرم نہیں ذہن میں نہیں آرہا کس کی یہ بات ہے لیکن یہ بات واضح صحابی یہ کہتے ہیں میں اپنے بیٹے پر شک کر سکتا ہوں کہ میری بیوی نے مجھ سے جھوٹ بولا ہو مگر میں نبی پر شک کر سکتا نہیں اتنی واضح نشانیاں اس کے باوجود نہیں پہچان رہے نہیں مان رہے تو جب ایسا کر رہے ہو تو کیا ظاہر کر رہے ہو کہ تم نے حق کو اپنے اوپر بند کر لیا کہ نہیں ہمیں حق نہیں چاہیے تو جو حق کو نہیں مانتا پھر اس کے لیے رب کی طرف سے رحمت نہیں ہوتی عذاب ہوتا ہے اس کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہوتی اللہ فرماتا ہے تم کہتے ہو اس نبی کے سر میں کوئی سودا سمایا ہوا ہے کوئی اثر ہے وہ حق لے کر آئے ہیں مگر تم میں سے زیادہ تر وہ ہیں جن کو حق برا لگتا ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا وہ کہنے لگے اگر اور اگر سچ ہے حق ہے ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا تو ضرور آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے سب تباہ ہو جاتے بَلْ اَتَيْنَا هُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ بلکہ ہم تو ان کے پاس وہ چیز لائے جس میں ان کی ناموری تھی تو وہ اپنی عزت سے ہی مو پھیرے ہوئے ہیں یہاں توجہ والی بات جو ہے وہ یہ کہ حق جس کو حق کہا جاتا ہے وہ انسانی خواہش کے تابع نہیں ہے انسان کی خواہش کو حق کے تابع ہونا چاہیے آسان جملہ کہوں طبیعت کو شریعت بنانے کی کوشش نہ کرو یہ میری طبیعت ہے جو میرے مزاج میں ہے میں چاہوں یہ شریعت بن جائے نہیں جو شریعت میں ہے اس کے مطابق اپنا مزاج بناوں آج جس کے دل میں جو آتا ہے وہ کہتا ہے بس یہ ٹھیک ہے مجھے فتوہ نہیں چاہیے جو میں کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں کچھ تو ایسے ہیں کچھ یہ ہیں جو چاہتے ہیں جیسا وہ کر رہے ہیں اس کے مطابق فتوہ مل جائے کہ صحیح کر رہے ہیں تو یہ حق کو اپنی خواہش کے تابع کرنے کی کوشش اچھی بات نہیں ہے اب میں آپ کو ایک بات اور بھی سنا دوں جب بات آئی ہے تو یہ بھی سن لیں بعض ایسے ہیں بعض ہیں وہ کون ہیں وہ مقبول لوگ ہیں وہ پیارے لوگ ہیں جن کو ہم مقبول بارگاہ کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جو پسندیدہ ہیں وہ ان کی سوچ ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ حق کے این مطابق ہوتی ہے ان کی رائے ان کی خواہش حق کے مطابق ہوتی ہے اب میں اس کا دوسرا رخ بھی پیش کر دوں وہ سوچتے ہی ایسا ہیں جو حق ہوتا ہے اب یہاں آپ کے سامنے ایک بات کرنے لگاؤں سنی ہوگی سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیہ حضرت عمر یہ وہ ہستی ہیں شریعت کے پندرہ حکم ان کی رائے کے مطابق آئے یعنی اللہ نے ان کا ذہن بنایا ایسا تھا کہ وہ سوچتے تھے حق کے مطابق ان کی رائے شریعت کا حکم بن جائے یہ اللہ تعالیٰ کے کچھ پسندیدہ لوگ ہیں اب یہاں جو بات ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ آج کلمہ ہم سب نے پڑا ہے کلمہ حضرت عمر نے بھی آواز آئے پڑا تھا ہم نے بھی پڑا انہوں نے بھی پڑا تھا وہ بھی زندگی کی بیس پچیس بہاریں جو زندگی کے بیس پچیس سال اسلام سے پہلے دوسرے مذہب میں گزار چکے تھے اپنے دین دھرم میں گزار چکے تھے نبی پاک سے وابستہ ہوئے تو کلمہ پڑھ کر حال کیا ہوا سوچ بھی وہ ہو گئی جو ایمان ہے اور آج کلمہ پڑھنے والے نہیں جو پیدا ہی مسلمان ہوئے ہیں اور پہلی آزان سنی ہیں پڑا بھی سب کچھ ہے اور ان کی سوچ ایمان والی نہ ہو تو اس کا یہی مطلب ہے ان لوگوں نے کچھ پایا نہیں ان کے حصے میں کچھ آیا نہیں اب یہاں محبت والوں کو بھی ایک بات سنا دوں حدیث شریف میں ہے یہ عالم اجسام ہے جس کو دنیا کہتے ہیں جسموں کی دنیا اس سے پہلے تھا عالم ارواح روحوں کی دنیا روحوں کی وہاں ملاقاتیں ہوئی ہیں دیان سے سننا روحوں کی وہاں آپس میں ملاقاتیں ہوئی جس روح کو جس روح سے وہاں محبت ہوگئی دنیا میں بھی ان کی محبت ہوگی کچھ لوگوں سے آپ سنتے ہیں میرا جنم جنم کا ساتھ ہے یہ جملہ وہ غلط کہتے ہیں جنم جنم کا اصل کیا مطلب پرانا ساتھ ہے اور جو خاص ہیں جو جو کتنے خاص ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کن فیقون تقل دی گل ہے اساں اگے پریت لگائی عارف پہچاننے والے کو کہتے ہیں جو اللہ والے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو زمانے اب بنے ہیں ہمارا تعلق تو اس سے بھی آگے ہے اور اس کو ایک صوفی شاعر نے اپنے انداز میں کہا پنجابی ہے ان کی اپنی زبان ہے کہ یہ جو نعمت ہے نبی سے محبت کی ایمان کی اللہ اس کے پیاروں سے تعلق کی یہ بعض وہ ہیں کہ ساری عمر ڈھونڈتے رہتے ہیں ملتی نہیں کچھ وہ ہیں جو پیدا ہوئے ہیں تو یہ نعمت لے کر پیدا ہوئے ہیں ان کے شعر بھی سنا دیتا ہوں آپ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں عشق کرمدہ قطرہ ازلی عشق کرمدہ قطرہ ازلی جس کے حصے میں آ گیا سو آ گیا یہ میرے تمہارے بس کی بات نہیں ہکنا کھپ دیا عمر گوائی تے پلے پیانک آئی ایک وہ ہیں بستل لوٹے اٹھا کے گلی گلی گھوم رہے ہیں دنیا بر در بدر پھر رہے ہیں ان کے ہاتھ کچھ آیا نہیں تہک نہ ہوش جدوں کی آئی اے نعمت گھر پائی اور ایک وہ ہیں جنہوں نے آنکھ کھولی ہے تو درود و سلام سنتے ہوئے کھولی ہے اللہ شاید کوئی یہ کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اللہ تعالی نے جس کو چاہا جیسا چاہا جتنا چاہا نوازا ہے آج کو یہ کہے کہ اللہ والوں کو کوئی قوت نہیں ہوتی اللہ والے کچھ نہیں کر سکتے ٹیلی ویجن پہ مزاق اڑاتے ہیں کر سکتے ہیں تو پاکستان کے مسئلے حل کر دیں فلانا مسئلہ حل کر دیں میں نے کہا یہ اللہ والوں کو تو رکھو ایک طرف ذرا ایک منٹ اللہ کر سکتا ہے یا نہیں اللہ کر سکتا ہے یا نہیں جو کہے نہیں کر سکتا ایمان والا رہے گا اللہ کیوں نہیں کرتا دونہ جواب ہم سے کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر سکتے تو ابو جال کو ایمان دے دیتے ہیں میں نے کہا بڑا درد ہے تمہیں ابو جال سے کوئی خاص تعلق کہہ تمہیں اندر سے اٹھتی ہے آواز کے ہمارے اس چاچے کو کیوں نہیں ملا نبی کچھ کر سکتے تھے تو ابو جال کو کیوں نہیں مسلمان کیا اس کو کیوں نہیں ایمان دیا میں نے کہا کر لو بیس ایک دن دو دن چھے دن آٹھ دن دس دن مئینہ بیس کرتے 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 آخر بات یہی آئے گی کہ اللہ نے چاہا یہی بات ختم ہوگی نا اللہ نے میرا جواب پہلے سے سن لو جس کو اللہ نے نہیں چاہا اس کو مصطفیٰ نے نہیں چاہا مگر تمہاری سمجھ میں یہ بات اب میرا دوسرا جواب سن لو جس کو نبی نے چاہا جس کو اللہ نے دیا یا نہیں دیا یا اللہ عمر دے دے یا اللہ اللہ نے دیا یا نہیں تو تم کہتے ہو نبی کے چانے سے کچھ نہیں ہوتا میں تمہیں دونوں باتیں سنا دیں اب بولو آئیں بائیں شائیں تو انہوں نے تو ماننا نہیں ہے لیکن ہمیں پتا چل گیا اللہ تعالی جس کو ایک بات آپ کو سنائی تھی ہے لطیفہ لطیفہ سے مراد یہ نہیں کہ حسانے والی بات یا جو کی لطیفہ سے مراد اس میں نازک بات ہوتی نازک اس کو پکڑنا ہوتا ہے واقعہ سچا ہے میں نے سنایا تھا آپ کے ذہنوں میں تازہ کر دیتا ہوں دوبارہ سنا دیتا ہوں دھیان سے سننا بات ہے ایک غیر مسلم کی اس کا نام تھا بیر بل اکبر کے نورتن مشہور مغلعظم کہلاتا تھا اس کے نورتن مشہور ان میں سے اس کا یہ وزیر تھا بڑے چالاک اس نے خاص خاص آدمیوں کو رکھا تھا یہ سفر کرتے ہوئے جا رہا تھا ایک بابا جی بیٹھے تھے اللہ والے تو یہ تھا تو ہندو مگر مسلمانوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا سب کو معلوم تھا بابا جی کو دیکھا کہ اللہ والے کہنے لگا کچھ دیکھ لو یا دکھا دو کچھ دیکھ لو یا دکھا دو اور میں نے آپ کو یہ جملہ یاد کرایا ہوا ہے اللہ والے آنکھ والے ہوتے اللہ ہوتے ہیں اللہ فرماتا ان کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں ان بابا جی نے دیکھا ہے خالی دعوی کر رہا ہے تو خالی دعوی کر رہا کیا دیکھ رہا ہے اس نے کہا جی یہ پتھر میں سے تیر گزار دو تیر ہاتھ سے چلاؤ پتھر میں سے نکل جائے پار ہو جائے بابا جی نے تیر لیا اس نے پتھر رکھا بابا جی نے تیر پھینکا وہ پتھر سے پار ہو گیا دیکھ لیا اب تو دکھا اس نے تیر ہاتھ میں پکڑا اب آئی یہ بات لطیفے کی نازک بات اس نے تیر ہاتھ پکڑ کے بابا جی سے پوٹھا یہ پتھر سے پار جائے یہ تیر پتھر میں سے پار جائے بابا جی نے کہا جائے اس نے چلایا وہ چلا گیا پتھر سے پار بابا جی سوچنے لگے کہ یہ تو خالی ہے یہ اس نے کیسے پھر کر اس نے پھر پکڑا پتھر میں سے پار جائے فرما جائے اس نے چلایا پھر چلا گیا بابا جی تھوڑی دیر پھر غور میں پڑے کہ ہے خالی یہ اس نے کیسے کیا وہ ہس پڑا کہنا لگا یہ میرا کمال نہیں ہے آپ کئی کمال ہے یہ میرا کمال میں نے آپ سے کہلوایا ہے جائے تو گیا ہے میں نے نہیں بیجا آپ نے بیجا ہے واقعہ کیوں سنایا جو لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا اللہ فرماتا ان کی زبان میں بن جاتا ہوں مو بندے کا ہوتا ہے بولنے والا والا روم فرماتے ہیں گفتائے او گفتائے اللہ بود گرچ از ہلقوم عبداللہ بود عبداللہ بول رہا ہے بولنے والا کون ہے عبداللہ مو عبداللہ کا ہے بولتا وہ ہے بولتا وہ ہے ہلقوم حلق بندے کا ہے مگر بولنے والا اللہ ہے کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان کی زبان میں بن جاتا ہوں تو وہ پڑھتے کیونکہ جو نبی کا عدب نہیں کرتا وہ ہمارا امام ہو سکتا نہیں بات سمجھ میں آ رہی اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی رائے حق کے مطابق ہوتی ہے ان کے مو سے بات ہی وہ نکلتی ہے جو حق چاہتا ہے مو مو میں فرق ہوتا ہے یا نہیں پوچھ رہا ہوں کتنی مرتبہ آپ کو مثال دیئے ایک ہوتی ہے ہکے کی نالی وہ بھی نالی ہے یا نہیں ہے ایک ہوتی بندوق کی نالی وہ بھی نالی ہے تو جو بندوق کی گولی ہے ہکے کی نالی سے گزاریں بولو کچھ کرے گی اور وہ ہی بندوق کی نالی سے نکلے گی تو کام دکھائے گی فرق ہے فرق ہے ہمارے موں اور اللہ والوں کے موں ایک جیسے نہیں ہے اسی لئے ان سے کہتے ہیں جی آپ دعا کر دیں کیونکہ آپ کے موں سے نکلی بات ارش سے جا ٹکرائے گی ہمارے موں اس لائق نہیں اور واقعی یہ فرق جن کو سمجھ میں آ کیا انہوں نے کچھ پا لیا جن کی سمجھ میں نہیں آیا انہوں نے پا یا نہیں ہے آج ہم لوگ ظاہر پر نگاہ کر کے فورا فلانہ ایسا ہے فلانہ ایسا ہے تحقیق ضروری ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ میں اتنے گھومنڈی ہوتے ہیں دوسرے کو سمجھتے یہ تربیت کے مرحلے ہیں ابھی پردے نہیں ہٹے بد گمانی نہیں کرنی چاہیے میں اللہ والوں کی ایمان والوں کی بات کر رہا ہوں بد عقیدہ لوگوں کی بات نہیں تربا ہیں طالب علم نینے پڑھتے ہیں چونکہ انہوں نے نیا نیا پڑا ہوتا ہے جوش بڑا ہوتا ہے ان کی توجہ ہوتی ہے دوسرے کی غلطی پکڑنے پہ پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں